موسیقی اس پارٹنرشپ کا آج کیا خاص محتو ہے آج کے دور میں اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد آج کی خاص سرچہ ہوگی خاص میں بانوں کے ساتھ کہ جھوک گیا کانگریس کا کندھا یاد کیجئے لوگ سوا چناؤ کے بعد راہل گاندی ہر جگہ کیا کرتے تھے پردہان منطری کو جھکا دیا اب چھپن نہیں رہا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہر جگہ پر کانگریس کو ساہیوگیوں نے دبا دیا مہارا شروہ کی جھارکھن یا پھر یو پی کے اپچناؤ میں تو کانگریس آؤٹ ہی ہو گئی تو آج ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ کیا کانگریس کا کندھا جھک گیا اور خاص طور پر ہریانہ اور جمہو کشمیر کا نتیجہ آنے کے بعد اس پر ہوگی خاص سرچہ اور اس کے بعد آج بات کریں گے کہ جھارکھنڈ میں جو آبائد گھس پیٹ کا سوال ہے تو مکہ منطری حیمد سورین کنی کیوں کاٹ رہے ہیں سوالوں سے بچتے کیوں پھر رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ مدہ آ چکا ہے ڈیموگرافی کا اور مکہ منطری بچ رہے ہیں لیکن ویدان سوال چناؤ میں بڑا مدہ بن رہے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ دلی زہریلی ہو چکی ہے ہوا سے لے کر پانی تک سب کچھ دوشت لیکن لندن اور پیریس بنانے والے کیجریوال جی غائب ہیں مکہ منطری پتھ کی تو کرسی وہ پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں آتی سی جی کہہ چکے ہیں وہ تو کھڑاؤں سی ہم ہیں لیکن بی جے پی اب کہہ رہی ہے کہ آئیے ڈوبکی لگائیے یمنا میں آپ نے بولا تھا تو اس پر کریں گے بات اور اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ اب بھارت میں جو پراکرتک آپدہ ہے اس کو لے کر بھی ایسی تیاری ہوتی ہے کہ چکروات دانا جو ہے اس کا اثر دیکھئے کتنا کم رہا اور کس طرح کی تیاری تھی جس کی وجہ سے اس سے لگ بھگ نپٹ لیا گیا ہے اثر کافی کم ہو گیا ہے اس پر بھی کریں گے بات ہوں گے تب ہم سوال جواب لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہینڈ لائنز بھارت اور جرمنی کے بیچ دلے میں انتر سرکاری پرامرش بیٹھک پی ایم نے ویشوک تناب اور سنگھرشوں کے بیچ دوپکشی ساجیداری کو بتایا اہم جرمن ویپار کے اٹھارہ ہمیں ایشیا پرشوانت سمبیرن میں پی ایم موڈی اور جرمن چانسلر کا سمبودھن پی ایم نے کہا بھوشی کی سمسیاؤں کا سمادھان دینے میں سکشم ہے بھارت تو شولز نے بھارت کے ساتھ ادھیک سہیوک کی جتائی پرتی بدھتا چکرواتی توفان دانے کے بعد اوڈیشا میں یاتایات بحالی کا کام جاری سترک پرشاسن اور تیاریوں کے کارن کوئی بھی ہتاہت نہیں جارکڑ میں پہلے چرن کے نامانکن کے آخرے دن پرچہ بھرنے کا کام جاری تو وہیں مہاراشٹ میں دیویندر فرنوی سہیت کئی دکھ گجوں کا آج نامانکن جارکڑ میں اس بار کے ویدان سوا چناؤں میں آوید گھسپیڈ بنتا جا رہا ہے سب سے پڑا مدہ لیکن مکھی منتری ہے منسورین کا اس مدے پر موں کھولنے تک سے انکار اور پونے ٹیسٹ کے دوسرے دن ایک سو چھاپن رن پر دھیر ہوئی بھارت کی پہلی پاری میچل سنٹنر نے جھٹ کے ساتھ وکٹ نیزر لینڈ کو ایک سو تین رن کی مضبوط بڑھت تو دوسری پاری میں بھی کیوی ٹیم کی صدھی شروع یہ تھے اس وقت کی ہیڈ لائنز اور اب دیکھتا ہے خبروں کو بستار سے اور آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے جرمن چانسلر کے بھارت دورے کی اور کس طرح بھارت اور جرمنی کے بیچ پارٹنرشپ آگے بڑھ رہی اور کتنا اہم ہے تو یہ دراصل ساتوہ بھارت جرمنی انتر سرکاری پرامرش ہے اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ اہم سمجھوتی پتروں اور سمجھوتوں پر آدان پردان ہوا دونوں دیشوں کے بیچ آپرادھیک معاملوں میں پارس پر ایک قانونی سہائتہ سندھی خفیہ جانکاری کے آدان پردان اور اس کی پارس پر ایک سرکشہ سمبندی سمجھوتی بھارت جرمنی گرین ہائیڈروڈن روڈ میپ اور نوچار ایونگ پرودیوگوکی پر روڈ میپ کا آدان پردان ہوا دونوں دیشوں کے بیچ روزگار اور شرم کے ساتھ ساتھ ایڈوانس میٹریلز میں انسندھان اور وکاس سمبندیت سہیوگ پر ساجہ گھوشنا کا بھی آدان پردان کیا گیا اس سے پہلے بھارت جرمنی انتر سرکاری پرامرش میں حصہ لینے کے لیے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نئی دلی کے ہیدر آباد ہاؤس مہنچے جہاں پردار منتری نرندر مودی نے ان کا غرم جوشی سے سواگت کیا بھارت جرمنی سہیوگ میں ویستار کے درشتے سے یہ بیٹھک بہت اہم ہے بھارت جرمنی کے بیچ کے انتر سرکاری پرامرش سمباد اور منتھن کے ویسترد سرکاری نہچے کے شروعات سال دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی یہ مجھ ہر دو سال میں دونوں دیشوں کے منتری منڈلوں کو ایک ساتھ لاتا ہے آپ کو بتائیں کہ جرمنی ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کے ساتھ بھارت اس طرح کی بات چیت کرتا ہے دونوں دیشوں کے منتری اپنے کشتروں سے سمبندھت سہیوگ پر بات کرتے ہیں جس کے بعد سمباد اور منتھن کی ریپورٹ پردار منتری اور چانسلر کو دی جاتی ہے آج نئی دلے میں اٹھارہ میں ایشیا پرشاند جرمن ویہ پارس امیلن میں پردار منتری نرندر مودی اور جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے شرکت کی تو پردار منتری نرندر مودی نے بھارتی آکانکشاؤں ویکست بھارت کا روڈمیپ تقنیق اور سکل کے بدولت دنیا کو بھاروسہ دلایا کہ بھوشے کے سمسیوں کا سمادان دینے میں بھارت سکشم ہے انہوں نے نویشکوں سے آہوان کیا کہ بھارت کی گروت سٹوری سے جڑنے کا یہی صحیح سمایہ ہے آج بھارت دیموکریسی ڈیموگرافی ڈیمان اور ڈیٹا اس کے چار مجبوت پیلس پر کھڑا ہے ٹیلینٹ ٹیکنالوجی اینویشن اور انفرسکچر بھارت کی گروت کے ٹولز ہیں ان سبھی کو ڈرائیو کرنے والی ایک اور بڑی طاقت آج بھارت میں ہے یہ طاقت ہے ایسپیریشنل انڈیا یعنی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اے آئی ایسپیریشنل انڈیا کی ڈبل طاقت بھارت کے پاس ہے اور ایسپیریشنل انڈیا کو ہمارا یوت ڈرائیو کر رہا ہے تو بھارت اور جرمانی کے بیچ یہ جو بھاگی تاری ہے یہ کتنا ہمیں کتنا خاص ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے سمادت آجائے مشر جڑ چکے ہیں ان سے سیدھے جڑتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس پورے جو پورا کا پوری گھٹنا اس پر بڑے پینی نظر رکھی آجائے ہم نے ٹو پلس ٹو ٹائپ کی وارتہ تو سنی تھی کی کچھ دیشوں کے ساتھ ٹو پلس ٹو وارتہ ہوتی ہے جس میں دو منتری ادھر سے دو منتری ادھر سے شامل ہوتی ہیں لیکن یہ تو اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ اکنم یونیک ہے اور صرف جرمانی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ منتری منڈل سے منتری منڈل ستر کی وارتہ یہ جو اس بار کی وارتہ ہے کتنی اہم ہے اور خاص طور پر اس لیے کہ دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے ابھی دیکھئے برکس ختم ہوا اس کے پہلے جس طرح پسچیمی دیش خاص طور پر کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں کینیڈا کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کی بات ہو اس میں پسچیمی دیشوں کی بھومی کا ہو یا پھر اور تمام چیزیں ہیں اس بار کی یہ وارتہ بھارت اور جرمانی کی کتنی اہم اور کتنی خاص بہت خاص بہت الگ اس لیے ہے کیونکہ بھارت اور جرمانی دو ایسے دیش ہیں جہاں پر یہ جو انٹر گورنمنٹل کنسلٹریشن ابھی جو ساتھویں ہوئی ہے وہ ہر دو سال میں ہوتی ہے ایسا کسی بھی دیش کے ساتھ ایسا سمجھو ہوتا نہیں ہے اس طرح کا کوئی ایکو سسٹم ہم نے نہیں بنایا ہے نہ تو جرمانی نے بنایا ہے اور آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اس میں جرمانی کی پوری almost پوری کیبنیٹ اور بھارت کی پوری کیبنیٹ نے مل کر کے اہم مدنوں پر آج ایکسچینج کیا ہے امویوز کا اور اس میں آٹھ امویوز ہیں وہ کیول ایکونامک مدنوں پر سیمت نہیں ہے وہ رکشہ انٹرنل سیکیورٹی جیو پولٹیکل ٹینشن اور جو گلوبل ابھی راجنیتک پردرشت ہے اس کے لہات سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جرمانی بھارت کیوں جھک رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جرمانی جو کی ایروپین یونین کا سب سے بڑا آرثک مہا شکتی کہا جاتا ہے اور ہے بھی سب سے بڑی ایکانومی ہے اس میں کانٹریکشن دیکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کا جب کرائیسس شروع ہوا تو امریکہ کے ساتھ پورا کا پورا ایروپین یونین کھڑا نظر آیا اور اس نے سینکشنٹ لگا دیئے رشیا پہ سینکشنٹ ایک دو ہزار نہیں بلکہ سولہ ہزار سینکشنٹ لگائے آپ سوچئے سولہ ہزار سینکشنٹ کے بعد رشیا کے پاس کیا آپشن تھا کہ اس نے جو گیس کی سپلائی کر رکھی تھی یوروپین یونین کو بند کر دی تو ہوا کیا کہ جرمانی کی پوری ارثبستہ چرم آ گئی کیونکہ ان کو پہلے بہت سستی گیس ملتی تھی پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کی بھارت پر سوال اٹھایا کہ سینکشنٹ لگنے کے بعد میں آپ تیل کی خرید کیوں کر سکتے ہیں بھارت میں بھی تو جواب دے دیا تھا کہ یوروپ بھی تو خرید کر رہا ہے بلکل صحیح بات ہے تو وہی جواب سبھی کو میرے خیال سے یاد ہوگا کہ جو گیس ہے اسی گیس کی کہانی نے پورے جرمانی کی حالت بگاڑی اور کل اگر آپ کچھ دن پہلے آئی ایم ایف کے آکڑے دیکھے تو مائنس 0.3% کا کانٹریکشن 2023 میں جرمانی میں دیکھا گیا تھا اور ابھی دو کورٹر سے ان کی ارثہوستہ نیگیٹیو تیریٹری میں کانٹریکٹ کر رہی ہے ابھی تین دن چار دن پہلے اس انٹر گورنمنٹل کانفرنس سے پہلے ہی ایک بہت بڑا سروے کر آیا گیا 820 سے زیادہ کمپنیاں تھیں ان کا سروے کر آیا گیا پوچھا گیا کہ آپ بھارت پہ نیویش کریں کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں 51% سے زیادہ کمپنیاں جو بھارت میں کام کر رہی ہوں کریں کہ انویش بھارت میں بڑھائیں گی اس کو کمپیر کیجئے آپ گریٹر چائنہ سے جس میں چائنہ ہونگ کانگ اور تائیوان تینوں شامل ہے وہاں پر 28% کمپنیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نیویش کو وہاں سے ہٹائیں گے تو جب 2022 میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو انویش جرمنی کا اس سے پانچ گنا چائنہ میں انویش ہوا تھا اب یہ چیزیں بدلنے والی ہیں کیونکہ جرمنی کو اب لگتا ہے بھارت کا بھروس کیا جا سکتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ ہم holistic approach کے ساتھ آئے ہیں پوری cabinet کے ساتھ آئے ہیں بلکہ ہمیں دنیا کے بھو راج نیتک پریدرش میں جو جو ویسنگتیاں دکھائی دے رہی ہیں اس میں بھی چانسلر لگا تھا رشیہ کا ذکر کر رہی ہیں بھارت 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 بات کیونکہ آپ آرث چیز پر بڑی پہنی نظر رکھتے ہیں تو مجھے ایک چیز انٹریسٹنگ آپ سے جاننے کی اچھا ہو رہی ہے یہ دونوں کے دونوں دیش top 5 میں ہیں جرمنی بھی اور بھارت میں بھی اور یہ بھی ہے کہ دونوں دیش win-win situation کیسے بنائیں گے اس میں اس طرح کی بہت بڑی بھومی کا نبھائی گے دیکھیں اگر آپ perspective سمجھیں آج 5 میں سب سے بڑی ارث بھارت ہے اس کے اوپر جرمنی ہے اس کے اوپر جاپان ہے پھر چائنا اور امریکا کا نمبر ہے جرمنی اور جاپان اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو سمجھ دونوں دیش جھیل رہے ہیں وہ بھارت سمجھ سمجھ سکتا ہے آج ہی امتاب کان صاحب کا بیان ہے اور امتاب کان صاحب نے کہا جرمنی اور جاپان دونوں کو آگ جاپ 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 آج سمجھ سمجھ آنے دنوں میں دیفنس کے سیکٹر میں سسٹین ایر گرین ایر گرین ہائی سیکٹر میں دونوں دیش آر نزدیک آئیں گے اور بھارت کے ورک فورس کے لئے بہت اچھی خبر ہے ویزا کے سنگ بڑھائی جا رہی ہے مہاراستر کے بیدان سبا چناؤں اور اپ چناؤں میں سہیوگیوں کے دباب میں جھک گئی کانگریس مہاراستر جھارکھنڈ سے لے کر اتر پردیش تک کانگریس نے کر دیا سرینڈر مہاراستر میں لوگ سبا میں سب سے اچھا پردشن کیا تھا کانگریس نے اس کے باوجود اب بیدان سبا میں سو سیٹیں تک لڑنے کے لیے نہیں مل رہی ہوں اس کو پھلال بہاراستر میں کانگریس کو پچاسی سیٹیں دی گئی ہیں کچھ اور سیٹیں مل سکتی ہیں لیکن یہ دو چار سے زیادہ نہیں ہو سکتی اوڈدب تھاکرے اور شہرد پوار نے بھی دوسری طرف برابر کی پچاسی پچاسی سیٹیں لے رکھی ہیں اور دوسری طرف دیکھئے بہایوتی جس میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اکیلے ڈیر سو سے بھی زیادہ سیٹوں پر لڑنے والی ہے جھارکھنڈ کی بات کر لیجئے کانگریس کو اس بار پچھلی بار سے بھی کم سیٹیں وہاں پر بھی ملی ہیں اوہ تر پردیش اپچناؤ میں تو اور بھی غزب ہو گیا وہاں تو کانگریس میدان سے ہی باہر ہو گئی کہہ رہی ہے نہیں لڑیں گے اپچناؤ اکھلے شاہر اب دو سیٹیں دے رہے تھے اب کانگریس نے کہا نہیں لڑنا ہے ہمیں لوگ سبھا چناؤ کے نتیجے کے بعد راہول گاندی کہتے پھرتے تھے کہ پی ایم موڈی کو تو جھکا دیا چھپن انچ اب نہیں رہا لیکن آریانہ اور جمع کشمیر کے نتیجے نے کانگریس اور راہول گاندی کو ہی لگتا ہے جھکنے کے لیے مجبور کر دیا کیا ہر جگہ پر سایوگی دلہابی ہو گئے ہیں کانگریس کے اوپر اور کانگریس کو پوری طرح سے جھکنا پڑ رہا ہے تو کانگریس کو آخر کیوں جھکنا پڑا اسی پر بات کریں گے لیکن پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹ کانگریس کے ادھیاکش نانا پٹولے نے کیا کچھ صفائی دی ہے سن لیجئے پہلے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایکنات شندے گھٹ والا شیف سینہ ہے اس کے نیتار راجو واغ مارے نے کیسے سوال پوچھا ہے اور کیسے ایک طرح سے کہیں تو کانگریس کے اوپر کٹاکش کیا ہے سنیے ورشاک ایک وارڈ جی کا بھی کچھ سممند نہیں تھا ان کے پتا جی کا سممند کانگریس میں تھا ان کو اٹھا کے سیدھا ایم ایلے بنا دیا آج ورشاک ایک وارڈ نے بھی وہی کیا ہے اپنی بہن کو سیدھا ایم ایلے کا ٹکیٹ دلوایا ہے اس سے ساپ جاہیر ہے کہ کانگریس میں آلہ کمان کو جو پیسہ پوسٹ کرتا ہے جو کھرچا کرتا ہے اسی کے گھر والوں کو یا اسی کو کانگریس تکیڑ دیتی ہے یہ آپ نے زنا اور اب ذرا یہ تو ہو گئی مہاراست کی بات لیکن اتر پردیش میں جیسے ہم نے بتایا کہ نو سیٹوں کے اپ چناؤں میں کانگریس نے پہلے پانچ پر دعویٰ ٹھوکا اکھلیش یادب نے اپنی طرف سے ایک طرفہ سیٹوں کا اعلان کر دیا کانگریس کے لیے دو چھوڑی تو اب ذرا دیکھیں کہ اتر پردیش کے جو اپ مکھی منتری کشف پرساد مور یہ ہیں انہوں نے کیا کچھ اپ چناؤں پر کہا ہے ساندار سب کا ساتھ سب کا وکاس آسریہ اکھلیش یادو جی کا پریوار کا ساتھ پریوار کا وکاس گنڑوں کا وکاس ماپیاؤں کا وکاس دنگائیوں کا وکاس کانگریس انتر راشتی پارٹی بنتی تھی سب سے پرانی پارٹی بنتی تھی گڑبندھن ٹائنٹھائیں فس ہو گیا کانگریس اور سپا کا گڑبندھن سماپت ہو گیا سپاہ الگ رڑ رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ویجی عرص آگے پڑھ رہا ہے تو بی جے پی کو تو موقع ملا ہے تو بی جے پی بول رہی ہے ظاہر سے بات ہے کہ بی جے پی یہ کہنے کی استطیق میں ہے عوینا شرائے لیکن جو عوینا شرائے ہیں کانگریس کے نیتا وہ کیا کہہ کر صفائی دے رہے ہیں اتر پردیش کے اپ چناؤں کو لے کر کیونکہ کانگریس تو وہاں سے باہر میدان سے باہر کیا کہہ رہے ہیں سنیے اتر پردیش میں انڈیا گڑ بندن کے سب ہی امیدواروں کو جس میں سماجوادی پارٹی پرمکروپ سے ان کے امیدوار ہوں گے اور ہم ایک ایک کارکرتہ کندے سے کندہ ملا کر اس چیز کو آشوست کرے گا کہ ہر بوت پر کارکرتہ پوری طاقت کے ساتھ کارک کریں گے اور جو بھی امیدوار دیا ہوگا اسے ویجائی بنانے کے لیے پورا پریاس کریں گے بول تو رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ چہرہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے لیکن اور زیادہ کہنے کے لیے ہمارے ساتھ ویجائی کوشک جی کانگریس کی نیتہ بہت بہت سواگت ویجائی کوشک جی ساتھویں دھرنجائی گری جی بی جے پی کے پربکتہ بہت بہت سواگت کانگریس کے اوپر کٹاکش کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے آج پھر آنپرا سالنگکار کی بوچھار کریں گے دھرنجائی گری جی بہت بہت سواگت آپ کا اور ساتھ میں سمیر چوگاؤں کر سر ورشت پترکار سر بہت بہت سواگت آپ کا تمہیں شروعات سب سے پہلے سمیر چوگاؤں کر سر آپ ہی کے ساتھ کرتا ہوں آج جو ہم نے سوال پوچھا ہے وہ سوال اسی لیے پوچھا ہے کہ جب لوگ سوال چناؤں کا نتیجہ آیا تو راہل گانڈی نے پتہ نہیں کتنے بار راہل جی نے کہا جھکا دیا چھپن نہیں رہا پردان منتری اب جھک کر کے چلتے ہیں آنکھ نہیں ملا پاتے ہیں اس طرح کی مجھے لگتا ہے آپ نے بھی درجنوں بار سنی ہوگی لوگ سوال چناؤں کے بعد لیکن اب کیا لگتا ہے کہ آریانہ اور جمہو کشمیر کے نتیجے نے کانگریس کو اتنا زیادہ جھکا دیا کہ یو پی یوپ چناؤں سے آؤٹ اور مہاراشتر میں سو سیٹوں سے بھی کم سمیر سر دیکھیں آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ کانگریس کو سہیوگی دلوں نے جھکا دیا اور راہل گانڈی کہتے تھے کہ پدان منتری مودی کو میں نے جھکا دیا ہے آج میں کہتا ہوں کہ سہیوگی دلوں نے کانگریس کو دبا دیا ہے دبا دیا یعنی جھکنے سے بھی زیادہ آپ کہہ رہے ہیں بلکل لگ بک دبا دیا ہے کانگریس کانگریس کی حصیتی میں آپ کو دو منٹ کے اندر پر ہندوستان کیا بتا دیتا ہوں پششیب منگال کے اندر محمدتہ بنر جی کجم کھڑ بندن ہوتا ہے تو محمدتہ بنر جی کیسے بیوار کرتی ہے کہ آپ چودری کی ایک شیط چاہیے تو آپ لے لیجیے باقی گھر بیٹھئے بیہار میں جب آتے ہو تو کہتے ہیں کہ بیہار میں تو بھائی ایموہ سمیٹرن ہمارا ہے یہاں پر آفتا کوئی برٹ بینگ نہیں ہے ہم جو سٹ دیں گے اس پہ آپ لڑ دینا جھارکٹ پر چناؤ چل رہے ہیں مہمن سورین کہتا ہے میں جو دوں گا اس پر سٹ پہ آپ لڑ دوں بہاراش کرنے جو کانگریس اتنی بڑی پارٹی تھی تیرا سٹیں لوگ سبا کی جیتی بھی پارٹی ہے شیو سنہ ٹوٹ گئی شرم فاوار کی پارٹی ٹوٹ گئی اس کے بعد بھی شیو سنہ کہتا ہے کہ پچھے سٹیں بڑے گی ایک سٹ آپ جانتا کہ دیمائنڈ آپ ہم سے نہیں کروں گے کانگریس کا اندرستان کے اندر حال دیکھے سماجواتی پارٹی نے ابھی دو سٹوں پر امیدوار ڈکلیر کر دی ہے دو سٹ کانگریس کیلئے چھوڑی تھی گاجیاباد کی اور علیگاڑ کی کھیر سٹ وہ بھی سماجواتی پارٹی نے ان سے لے لی ہے اندرستان کانگریس جو اسٹتی ہو رہی اور مہاراش کہتے ہیں جو چنہ ہو رہے ہیں نانا پٹولے بیٹھک کرنے جاتے ہیں اُددو ٹھاکرے کہتے ہیں نانا پٹولے آپ کے پردیش اددش بیٹھک نہیں کریں گے کسی اور کو بھیجو کانگریس ہمار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دوسرے نیتا کو بھیج دیتے ہیں ہمارے آسے مالا ساہیت تھوڑا جاتے پردیش اددش کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے ابھی تک کانگریس اپنے سیٹوں پر امیدوار گوشت کرنے کے ستھی نہیں ہمارے آلانکہ ایک سچیں جاری کری ہے کانگریس نے میکنہ ہمارے کانگریس ستھی نہیں دیکھئی ہے بیلکو پورے دیل ستہ کانگریس کے ساتھ جو ستھی ہو رہی ہے بھاچپا کے ساتھ آپ نے سامنے کی لڑائی لڑو نہیں شکتے سویوگیدل آپ کو بھاؤ ڈالنے کو تیار نہیں ہے سویوگیدل میکنہ ہمارے کانگریس کانگریس کے پورے دیش کے اندر جو حالت ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے دشاہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اٹھنا سو پچھا سی میں بڑی بنیوی پارٹری جو پورے دیش پر راج کرتی تھی آج لوگ سبا چنو کے بعد 99 سیٹے آنے پر راہل گاندی کو ایسا لگتا ہے بلکو جیسے انہوں نے بلکل دوتے بہمتوں نے مل گیا ہے کوشک جی ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کانگریس کے ان نیتاؤں میں ہیں جو شروع سے یہ بات کہتے رہے کہ نہیں ایک سیما سے زیادہ ہمیں کشیتریے دلوں اور ساہیوگیوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے اور کانگریس کو اپنے دم پر کھڑا ہونا چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے بجائے جی مہاراستر ہو جھارکھنڈ ہو یوپی اپچنا ہو کانگریس پوری طرح سے اور بری طرح سے دباب میں آگئی اور جھو گئی بجائے جی کیا فیکٹر رہا ہے ساہا لیکن یہ کوئی دباب نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کے جو رنیتی کار ہیں ان کی رنیتی ہے رنیتی یہ ہے کہ بھی آجادی کے لیے ہمارے دیش کے جو کانگریس کی دنیتا تھے انہوں نے دیش کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اب ہمارے نیتا تو قربانی دیں نہیں سکتہ اپنی جان کی فیلال اس لئے پارٹی کی قربانی دینے کی پوری تیاریہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب پوری کر لی گئی ہے ہمارا مشرم کے والا اب لوگ سبھا کو لے کر رہ گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ فیراؤل جی کے نصر تم نے کانگریس پارٹی نے دیش پر میں بڑا اچھا پردشن کیا ہے بہت بڑی اچھی حاصل کی ہے اس لئے بدان سمجھنا وہ ہماری پارٹی کے دیتا ہوں کے لئے مہتون نہیں رہے ہیں مہین مددہ یہی ہے کہ ایک بات جوڑ دیتا ہوں اس میں ایک بات جوڑ دیتا ہوں یہی ترک دے کر کے ادب سینا کہہ رہی ہے کہ ہم نے کانگریس کو لوگ سبھا میں دی بہت ساری سیٹیں ہیں اب ہمیں چھوڑ دے تو میں کہتا ہوں اسی ترک پر آپ ادب جی کو سیم مان دیجئے شیف سینا کو اور زیادہ سیٹیں دے دیجئے اور اپنا ہو سکے تو بلکل سمیٹ لیجئے اور زیادہ سمیٹ لیجئے پھر دیکھئے میں نے کہا نا کہ ہمارے نیتا خود کی جان کی قربانی دیجئے میں اسمرت ہوں اس لئے قربانی تو پارٹی کی دی جائے گی اور اس کے لئے ہمارے جو رنڈیٹی کار ہیں وہ آگے کیا رنڈیٹی بنائیں گے وہ آپ کو پزر کل جائے گا بہرہان ٹھیک ہے جو انتجار کر رہے تھے کہ بھی ہر چناؤں میں جو اپنا سنگھرچ کرتے ہیں اب ان کے سامنے بڑی دکھا تستکی ہے کیونکہ یوپی میں بیگانی شادی میں اب بلدی والا وہاں چناؤں میں سمازوازی پارٹی گڑ رہی ہے اب جو رنڈیٹی کاروں نے تحقیق کیا ہے اس کے حساب تحقیق کارے کا کام کریں گے آپ کی باتوں میں ایک نیراشہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے ویجائی جی آپ کی باتوں میں میں سمجھ سکتا ہوں صحیح بات اور سوال یہ ہے کہ بھی ایک طرف راہول گانڈی جی خود پریوار وادگا پر روض کرتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جو عبدیقش کی کٹی پر گانڈی پریوار سے کوئی اور نہیں بیٹھے گا کیونکہ ہم پریوار وادگا مٹھا رکھاتے ہیں آج ایک بھائی کی جگہ اس کی بہن کو ٹکٹ دے کر دی دیا صحیح بات ہے جی جا جی بھی الگ سے ٹکٹ مانگی رہے لگاتا ٹھیک ہے رنڈی کی کار جو رنڈی کی کار ہے وہ کیا کر رہے وہ راہول گانڈی جی کی میریوں کی دجل ہونا رہے اب کل کو کیا ہوگا کہ پریانکہ گانڈی جی اگر جیتی ہیں تو راہول گانڈی جی کی راجیتی کہاں ہوگی یہ عشور جانتا ہے صحیح بات ہے اور سب لوگ وہاں سنسد میں دیکھے جائیں گے سونیا جی بھی ہوں گی راہول جی تو بھی پرکش کے نیتا ہے پریانکہ جی بھی اگر جیت جاتی ہیں تو وہاں ہوں گی اگر وہ ہارتی ہیں تو بھی کانگریس پارٹی کی کا پرشتی ہوگی ٹھیک ہے لوٹتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک دانان جیگری جی آپ نے دیکھ لیا کانگریس قربانی موڈ میں آ گئی ہے ٹھیک ہے ویجائے جی نے دکھ بری باتوں میں ہی ہو ملانکہ انہوں نے کہی ہے کہ بھئی کانگریس آپ پارٹی کی قربانی دے رہی ہے تو اس طرح کی قربانی دینے کے باد آپ کی تو چنوٹی تھوڑی بڑھے گی کیونکہ کانگریس جب قربانی دے گی تو ظاہر سے بات ہے کہ کشتری پارٹیوں کو اپنے کندے پر بٹھائے گی بٹھا چکی ہے تو آپ کی تو تھوڑی چنوٹی بڑھے گی کیسے نپٹیں گے دھنان جی جی دوسری بات وہی جمین کانگریس کی تھی جو آج کل چھتریہ دنوں کے پاس ہے مہاراست ہریانہ کی ہار اور کس میر میں ملے ہوئے تیرے سکار کے باد جس طرح سے یو پی میں اکھلیس نے ان کو دودھکار دیا اور دو سیچیں وہ دے رہے تھے جس میں ہم لوگ سالوں سے جہاں کانگریس کا کچھ نہیں تو اور اس کے بعد کانگریس کو یہ کہتے کہ آپ ہارنے کیلئے لیے لیتے ہو جی کانگریس کو سمجھ میں آ گیا کس کارن سے ہمیں دے رہے ہیں کیا کہ اور نیچے کانگریس کو کرنے کی تیاری تھی تو صحیح ہوگی دل اور پہلے تو انڈی میں جو شریف ٹیوال چل رہا ہے آپ دیکھیں اس میں چل رہا ہے کہ کانگریس کتنا نیچے جائے اور کتنے قربان ہو جائے دوسری بات بیجی جی بہت اچھی کہہ رہے تھے کہ کانگریس کے اندر کتنا کانگریس کانگریس آئی کانگریس گانگریس مپنار کانگریس یہ وہاں مہاراسٹا میں کہ کانگریس کے آنے والے دن بہت کٹھن ہیں اور اس لیے ہیں کہ کانگریس جو ہے ایک پریوار کے بل سے اپنی راجنیتی کوئی بیچار کا بل نہیں ہے ایک پریوار کا سونیا جی آدھر نیو سونیا جی سنسد میں ہے راہو گاندی ہے پریانکہ گاندی ہے تو پریوار سے چلنے والا دل کتنا تین چل پائے گا اور کتنا سبل ہو پائے گا اور اس طرح سے کہ پانچ پیڑیو سے اگر ایک راجنیتی پارٹی ایک پریوار کے کبجے میں ہے تو کوئی بھی ستندر چیتنا کا ویکتی اس پارٹی کا ممبر نہیں ہونا چاہے گا دنیا کے لوگ تندر میں ایسی نظیر آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی تو کوئی سے ایک پریوار کے دورہ چلنے والا ایک دل ہے جس میں جس کے چھل بل سے کسی طرح ایک پریوار کا کوئی سمتتیاں بچا کر رکھنی ہے کوئی چیزیں کوئی گھپلے گھوٹالوں کو چھپا کر رکھنا ہے تو یہ کانگریس کوئی بھی ستندر چیتنا کا ویکتی ہے ٹھیک ہے آپ کے سوالوں پر میں جواب لوں گا آپ کے سوالوں پر ویجائی جی کا بھی جواب لوں گا اور سمیر سر سے بھی ضرور چرچہ کروں گا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں آپ سب ہی بنے رہیے گا چھوٹے سا بریک کے بعد اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کبھی ناج گانا اور بہترین کھانا کبھی ساز بہو کی نوک جھوک میں سواد کا مسکرانا کبھی رشتوں میں مسکراہت اور سواد بھرنا اصلی مسالوں کا اوبہار سواد سے جڑا آئیے منائے خوشیوں کی دیبابلی ایم بی ایچ مسالوں والی یہ تمہارا کھیت نہیں ایل کا مدان ہے اکیلے کیا کر لوگے اکیلے نہیں میرے ساتھ ہے میرا یار جس کے سامنے ہوئی اڈیل منڈوسی کی بھی ہار تمہاری طرح آئی آئیل کے ٹریکٹر برینڈ کا ملین یہ ہوں کا پہرے دار اڈیل منڈوسی کی ہار بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ سواغہ دیبرے کے بعد اور ہم آج خاص چرچہ یہ کر رہے ہیں کہ کیسے کانگریس کو جھکنا پڑا ہے مہاراست سے لے کر جہارکھنڈ اور اتر پردیش تک شیشیر شیلار ہمارے سماداتا ممبئی سے دکھ رہے ہیں شیشیر میں خاص طور پر میں نے بولا بھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک کعوت تھی نا کہ دو بلیاں روٹی کے لیے لڑ رہی تھی تو ایک بندر جو ہے وہ دونوں طرف بیلنس کرتے کرتے کافی روٹی کھا گیا تھا ٹھیک ہے جس طرح پچاسی پچاسی سٹیں بٹی ہیں سب میں شیشیر ایک تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ انسی پی کو اسی ٹائپ کا فائدہ ملائے شرط پبار جی کو اور دوسری بات یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس شاید سو سٹ نہیں چھوپائے گی اپنے کینڈیڈیٹ کو لڑانے کے معاملے میں کیا میں صحیح ہوں بلکل دیکھیں اس وقت اگر جس پرکاسی فارمولا کیا ہوا ہے پچاسی 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 کا اور جو سٹیں بچی ہیں تو ایسے میں اگر دیکھا جائے تو سبھی سٹیں پر کانگریس کو ملتے ہیں تو بھی سو کا آکڑا گاٹنا شاید کانگریس کے لیے مشکل ہو جائے گا دوسری مہتر بات اس میں یہ ہے کہ جو سٹیں بچی ہیں اس پر بھی اس وقت چرچائے چل رہے ہیں کہ کس کو آخر کتنی سٹیں ملنی چاہیے تو ایسے میں اگر دیکھا جائے تو سو کا آکڑا فچہ ہے وہ شیوسنا بھی ایک بار دم بھر رہی تھی کہ ہم بھی سنچوری ماریں گے کچھ دنوں پہلے سنجے رہوت کا بیان تھا کہ ہم سنچوری ضرور ماریں گے لیکن ایسے میں ابھی یہ دکھائی نہیں دکھ رہا ہے کہ کانگریس یا فیر شیوسنا دونوں میں سے کون جو ہے سو کا آکڑا پار کر لیتے ہیں دوسری مہتر بات اس میں یہ بھی ہے آج جو سنجے رہوت نے بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ خاص اور پر کچھ سیٹیں ہیں جو کہ جہاں پر شیوسنا ادھو والا صاحب تھاکرے ان کے ویدھائک ہیں اگر وہ ان کی سیٹ ہے تو آخر وہ سیٹ کسی اور پارٹی کو کیسے دے لیکن اس کے باوجود بھی جو سیٹیں گھوشت ہوئی ہیں ان سیٹوں میں بھی بدلاف ہو سکتے ہیں اور اس پر آسار سنجے رہوت نے آج دیئے ہیں اور جو پرسو پرس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایڈنسٹریٹیو جو ہے گلتیا ہو چکی ہے تو اس کو صحیح کیا جائے گا اور ایک فریز انہوں نے یوز کیا کہ جو کہ وہ میڈیام ہے پرنٹ میڈیام ہے تو اس میں ایک option ہوتا ہے ایڈٹ کا تو اس وقت جو ہے وہ لس جو جاری کی تھی شیو سیرا نے وہ ایڈٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ان کا کہنے کا رکھ تھا اور دوسری محبت بات جس پرکار سے اب یہ فورمیلہ تہہ چکا ہے پچاسی 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 کا اس میں اگر دیکھا جائے پچھلی ویدھان سبا کی پچھلی لوگ سبا کی اگر سیٹیں دیکھیں تو سب سے زیادہ سیٹیں جو ہے کانگریس کو بھی لیتی چودہ سیٹیں کانگریس جو ہے لوگ سبا میں جیتی اور اچھا سٹرائی کریٹ بھی تھا سٹرائی کریٹ بہت اچھا تھا اچھا بلکل اچھا سٹرائی کریٹ تھا کم سیٹوں میں چودہ جو ہے انہوں نے جیت پائی تھی اور اس کے باوجود بھی اب پچاسی پہ یہ فورمیلہ جو ہے یہ تیہ ہو چکا ہے لیکن اندرونی کانگریس کا اگر ایک رکھ اگر دیکھیں تو اس سے خوش نہیں ہے ایک سو پانچ کی مانگ جو ہے کانگریس کے نیتہ جو ہے ایک طبقہ کانگریس کا اور جو وپکش ہے وہ ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ کانگریس اس وقت جو ہے شرط پوار کے سینیورٹی کے کارن اور دوسری بات جو شیو سینہ کا کٹھور روائیہ اس کے کارن جو ہے یہاں پر جھکتی ہوئی دکھائی دیری دعا میں تو آگئی ہے ٹھیک ہے لوٹتا ہوں آپ کے پاس سمیر سر کیا مکھ وجہ یہ رہی کہ ہریانہ اور جمہو کشمیر کا جس طرح سے نتیجہ آیا اس سے کانگریس کہیں نہ کہیں سائیوگی دلوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئی اسی لیے اتنا زیادہ جھگ گئی کیا اس کا ایک اثر ضرور رہا ہے کہ جو ہریانہ میں جو چناؤ پرینام آیا ہے اس کے حساب سے کانگریس جھگی ہے لیکن ویسے بھی کار آپ مہاراچ کی ارانیتی دیکھیں گے تو شیو سینہ ایک پراباوشالی گھوٹ رہا علاقہ شیو سینہ ٹوٹ گئی ایک نا شندے چالے شدہ لکھے کے چلے گئے لیکن اس کے بعد جو چناؤں میں نائے سمبول کے ساتھ ادھا و ٹھاکرین میں ایک اچھا پردشن کیا تھا اور شرط پاوہ تو بیتے بھی مہاراچ کے ایک بڑے کھلاڑی رہے کانگریس سے دکھر کے راشنالی کانگریس بنائیے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ مہاراچ کی کانگریس کو آدھار و شرط پاوہار ہی چلا دیتے جترے مہاراچ کانگریس کے نیتا وہ شرط پاوہار کے سب شیش رہے راجیتی کے اندر اور دیکھیں بڑے نیتا کانگریس میں کون بچے آشوک چوان بھارتیانتہ پارٹی میں چلے گئے آپ کے ملین دیوڑا شیشنا کے اندر چلے جاتے ہیں سوشل کمار شندے کی کوئی راجیتی بچی نہیں ہے پرتیورات چوان کو پارٹی میں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے بالا صاحب اور آپ کے جو پردش اندیقش ہے ان کے بیچ پہ کوئی بہت اچھی پٹری بیٹھ نہیں رہی چلتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کانگریس کو اس سے بہت جھکنا مجبوری تھی ہے اور کانگریس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایسا ہن ہو کہ ہم اگر جھگڑا ہو اور ستہ ہاں سے نکل جائے ایک اچھا موکہ آیا جس طریقے سے لوک سما کا چنوپ پریڈام ان کے فیور میں آیا ہے مہا گڑبندن کے مہا وکاس اگاڑی کے فیور میں آیا ہے تو انہیں لگ رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑا کنوپ بائیس کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سرکار ہم بنا لے اور یہی کارنڈ رہا کہ انہوں نے مکہ منتری کا چہرہ بھی ڈک لین نہیں کیا ادھو کے پریشر کے بعد بھی کانگریس کو لگ رہا ہے کہ زیادہ سٹے ہم جیتے ہیں بھلی ہم کچھ سے سٹے پر لڑے ایسے سٹے میں اگر ہماری سرکار آتی ہے کانگریس کی اسی سوچ کا کئی نہ کئی سائیوں کی دلوں نے پورا فائدہ اٹھا لیا ہے ایسا لگ رہا ہے بجائی جی جس طرح سے کہ اب کانگریس جا رہی ہے میدان میں ایسا لگتا ہے اسی سوچ کے تحت جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کانگریس کانگریس کے کارے کرتا جو لوگ سوا چناؤ کے بعد تھوڑے اتصاہیت ہوئے تھے نینیانوی سیٹیں آئی تھی ان کے مورال پر بھی تو اثر پڑتا ہے نا بجائی جی اگر مالی جی آپ اتر پردیش کے اپ چناؤ سے پوری طرح اٹھ ہو گئے مہاراستر میں سو سیٹوں پر بھی نہیں لڑ رہے ہیں جھارکھن میں کم سیٹوں پر لڑ رہے ہیں تو آپ کے کارے کرتاؤں کہ اس پر بھی تو اثر پڑتا ہے ان کی منستتی پر بھی تو اثر پڑتا ہے بجائی جی لیکن لالشن جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سچا یہ ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی کیول اور کیول سفتہ کے لئے لڑتی ہے ہم وہ سے ہر مورچے پر ہارنا پڑتا ہے ہم لیکن تب وہ دیش کے لئے لڑتی ہے وہ پردیش کے لئے لڑتی ہے پردیش کی جنتہ کے مجدوں کے لئے لڑتی ہے تب ہی وہ سفتہ میں آتی ہے آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے ہم اگر ہم سفتہ کے لئے سوچ رہیں کبھی آج ہم کسی دیش کے دشمن سے ہاتھ ملا لیں کیا ہم سفتہ مل جائے گی ہم سمبھا بھی نہیں اور دیکھیں کوئی سنگھن ہو کوئی پارٹی کچھ بھی ہو ہم اگر اس کا سنگھن نہیں ہے اگر اس کے پاس پارے کرتا نہیں ہے اور کارے کرتا کی بھی ایک لیمٹ ہے کارے کرتا کب تک برداشت کرے گا بلکل صحیح کرے ہیں آپ آج کارے کرتا آج کارے کرتا یا ایسے میں کارے کرتا اداسین بیٹھ جاتا ہے اپنے گھروں میں کیا کرے گا بھئی ہمارا ہمارا کارے کرتا کسی پردیش میں کسی راجمتک دل کے اقلاف کام کر رہا پچھلے دستان سے ہم اچانک سے پارٹی آئی کمان کے طور پر اس پارٹی سے سمجھوکا کر لیتے ہیں تو بھائی ان کارے کرتا ہوں تو کیا وہ ٹرانسپر کر پائیں گے مہا کا دولمنٹ کو اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو مہا کا دولمنٹ سرکار بن سکتی ہے جی تو بھائی وہ تو پہلے بھی بنی تھی اس کو بی جے پی نے اپنی طاقت کے بل پر توڑ لیا جی اب چھوڑیے یہ پھر ایک بحث ہو جائے گی بی جے پی نے کتنا توڑا بی جے پی اور شف سینہ کے گٹ بندن کو آپ لوگوں نے کتنا توڑا سوال اپنے گھر سے ہوتا ہے ٹھیک ہے چلتے 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 دانانجائی جی کا ایک کمنٹ دانانجائی جی آپ تو مجھے لگتا ہے جس طرح کانگریس جھکنے کو مجبور ہو رہی ہے آپ تو مجھے لگتا ہے ایک بار پھر سے یہ کہنا چاہیں گے ہریانہ اور جمہو کشمیر کے مدداتاؤں کا شکریہ نہیں تو سر جھکانا پڑتا ہے لالچن جی جنتہ کے قدموں میں سیاست کی ہاتھ سرداری نہیں آتی اور ہم جنتہ کے قدموں میں سر جھکا کر یہاں تک آئے ہیں اور جنتہ کے لئے کام کر کے دنیا کے سارے ویچارکوں کا سارتہ تورداری نیندر موڈی نے دیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا بستہ سب کا پریاد اور کانگریس کہا ہے کہ سب کو ملا کر صرف ایک پریوار کا وکات تو سارے پریوار کے لئے چلنا رہا کام ہے اور یہ پورے ہم لوگ دیس کو ایک پریوار مانتے ہیں راست کے لئے اور جو کہہ رہے تھے بھائی ساب بلکل ٹھیک کر رہے تھے کانگریس کی کلائی ہی کھولتے جا رہے تھے جس طرح سے پریوار بات چل رہا ہے اور کانگریس جس طرح سے مٹھتی جا رہے دینے دینے کانگریس ایک ویشیس دل ہوتا تھا ویشیس ہو رہا ہے آنے والی چناؤں کے بعد اس کے ویشیس آپ کو کھوئینے پڑھیں گے کہ کانگریس ملے گی کانگریس کا پائی جائے گی ویشیس ویشیس اور افشیس ٹھیک ہے آپ افشیس بھی نہیں ملے گا بہت بہت شکریہ دنجا جی جوڑنے کے لئے سمیر صاحب کا بھی اور شیشیر آپ کا بھی جوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ اس خاص سرچہ میں جوڑنے کے لئے تو آج ہم اس خاص سرچہ میں بات کر رہے تھے اپنے خاص مہمانوں سے کہ کانگریس کتنی دباب میں آگئی اور کس طرح سے کانگریس کو جھکنا پڑا اب ذرا جھارکھنڈ جہاں پر ویدھان سبح چناؤ ہو رہا ہے وہاں پر اس بار سب سے بڑا مدہ کیا بننے جا رہا ہے اس کی بات کریں گے دراصل وہاں عوید گھسپیٹ کا جو سوال ہے وہ اس بار سب سے بڑا مدہ بننے جا رہا ہے دراصل جھارکھنڈ ویدھان سبح کے پہلے دور کے چناؤ کے لیے نامانکن کی آج آخری تاریخ ہے تو نامانکن بھرنے کا دور چل رہا ہے اور راج جمہ موٹے طور پر اگر دیکھئے تو انڈی اے اور انڈی گھڑ بندہ یہی دو گھڑ بندہ نامنے سامنے ہیں بلکل پرمکھ بپکشی بی جے پی نے اس بار عوید گھسپیٹ کو بڑا مدہ بنا کر اٹھایا ہے دراصل جھارکھنڈ کے کئی زلوں میں تیزی سے بدل رہا ہے آبادی کا نپات اور یہ کیوں بدل رہا ہے کیونکہ عوید بانگلہ دیشی اور روہنگیا گھسپیٹ یہ آدیباسیوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں یہ آنکڑے آگئے ہیں اوفیشیل آنکڑے ہیں جھارکھنڈ آئی کورٹ نے اس بارے میں بھی پوچھا ہے تو یہ کوئی ہوا ہوا ہوای بات نہیں ہے اس لئے لوگوں کے بیچ اس بار عوید گھسپیٹ کا مدہ کافی چرچہ میں ہے تو بی جے پی جھارکھنڈ کی احمد سورین سرکار سے لگاتار پوچھ رہی ہے اس پر سوال کیا کیا گھسپیٹ کو لے کر کیا کر رہے ہیں کچھ تو بولیے لیکن احمد سورین لگاتار ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس اہم سوال کو تو جھارکھنڈ ویدان سوال چناؤ پر اس بار اس عوید گھسپیٹ والے مدے کا بڑا اثر ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی اور اینڈی اے لگاتار اس کو اٹھا رہی ہے اور چمپائی سورین جیسے نیتہ جو کی ادھر سے چھوڑ کر ادھر آئے ہیں وہ بھی اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس مدے کو اٹھا رہے ہیں تو کیندری امانتری اور جھارکھڑ میں بھاجپا کے چناؤ پرہاری جی اے ایم کی سرکار کو اکھار پھینکنا ہوگا تو مکہ منتری احمد سورین گھسپیٹ کے سوال سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے جو روٹی بیٹی مادی سنکٹ میں بدیسی گھسپیٹ آ رہے ہیں اور جی اے ایم کی سرکار کانگریس کی سرکار ان کو سنڈکشن دے رہی ہے یہ جو دانہ توفان ہے اس سے بڑا سنکٹ ہے اس نے سنکٹ سے بچڑا ہے تو اس سرکار کو اکھار کا فینکنا ہے اور بی جی پی اینڈیے کی سرکار کو جتانا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پنچ پرن کیے ہیں دھار گھنڈ کے وکاس کے لیے جنتہ کے کلیان کے لیے یہ پنچ پرن ہی ہمارے پنچ پنڈ ہے جو انگیائے اتی چار برشتہ چار کی سرکار کو اکھار کے فیتنگ کہنا چاہوں گا یہ جا کر کہ آپ نے بھارت سرکار کا آکڑہ نکال کے دیکھ لے کہ کون سے جیلہ میں کون سے راج میں کس پرکیس آکڑے میں بدلا ہوا ہے جا کہ بنگال میں دیکھے بنگال کا آکڑہ کیا ہے اور پتہ چیز جھار خند میں الگ الگ دیلوں کا آکڑا کیا ہے تو پس پتہ چلے گا کہ کوئی ڈیموگرافی میں بدلاو نہیں سب امن چین سے رہ رہے ہیں خوصی امن سے رہ رہے ہیں احمد سورین کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیموگرافی میں بدلاو نہیں جھار خند ہائی کوٹ اس پر پوچھ چکا ہے سوال وہاں کی راج سرکار سے دباکر کمار ہماری سمادہ تاراچی سے جڑ رہے ہیں اس پر اور زیادہ بات کرنے کے لئے دباکر ایک تو سب سے پہلی بات مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ مدہ چرچہ میں آیا ہے اور جس طرح لگاتار اس کو اٹھایا جا رہا ہے نہ تو سوالوں سے بچنے سے کام چلے گا اور نہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہنے سے کام چلے گا کہ بنگال کا ڈیٹا دیکھئے ادھر کا ڈیٹا دیکھئے ادھر کا ڈیٹا دیکھئے جار خان ڈائی کوڈ اس بارے میں کہ چکا ہے تو سی ایم کے یہ کہنے سے کام چلے گا کیا دیکھئے جو سنحال پرگینا میں باندھا دیسی جس پرک کا مجھ دیکھئے ہیں آتی جنتہ پارٹی آس پارٹی تمام جو ہے وہ حملہ والے راج سرکار نے اس پر کوئی نیتر نہیں کیا اور پھولے طور جو باندھا باندھا گا آکرے ہو palے سرک paragraphs دیکھئے سرکھ currently profitable باندھا charger جانتظر جانت ہے اسی sc clar موسیقی 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 بہت بہت شکریہ جڑنے کے لیے اور ویشلیشن کرنے کے لیے یہ تو بالکل صاف ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بدہ آ چکا ہے اور خاص طور پر آدیباسیوں کے ذہن میں یہ بدہ آ چکا ہے تو ایسے کہنے سے اور بھاگنے سے کام تو چلے گا نہیں وقت ہے اب یہ ایک بریک کا بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دیکھیں گے کہ دلی کی ہوا پانی سب کچھ زہریلی ہو گئی ہے اور اروند کیجریوال غائب ہیں آتیشی جی کہہ چکے ہیں وہ کھڑا ہوں سی ایم ہے کریں گے اس پر بات بنے رہیے ڈیڈی نیوز کے ساتھ اوڑان پردھان منتری نریندر مودی جی کے ویشن سے بنی یوجنا جس سے ہوای چپل پہننے والوں کا بھی ہوای جہاز کا سپنا ہوا پورا آج دیش کے ہر راجے میں ہے ایئرپورٹ ایوییشن سیکٹر بن رہا ہے ورلڈ کلاس ایمرجنسی میں بریمار ماں کو علاج کے لیے بیٹے بڑی اسپتال لے جا پاتے ہیں نورٹیسٹ میں ایئر کنیکٹیوٹی سے ٹوریزم کے موقعے بڑھے لوکل کاروباری، دھابے، ہوتیل والے سب کی ترکی کے دراستے کھولے اوڑان لوکل انسپیریشن کی اوڑان ریجنل ایکنومی کی اوڑان وکسیت بنتے بھارت کی اوڑان یوچنا کے آٹھ سال بے مثال ہم مونگ پھلی بیچتے ہیں اپنا آکل نہیں یہ میسیج دیکھیں کہتے ہیں لٹری لگی ہے لنک کلک کر کے UPI پین ڈالو پیسا ملے گا ارے ہم کو معلوم نہیں ہے کیا ادھر UPI پین ڈالا ادھر پیسا پیسا گا ہے مونگ پھلی والا ہوں مورک نہیں ہوں یاد رہے UPI کہتا ہے اگر کوئی لالچ دے تو کہو میں مورک نہیں ہوں بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ بیٹیوں کو سلام کرتا ہے بیٹیوں کو سلام کرتا ہے لیکن جن کی ذمہ داری ہے جنہوں نے وعدہ کیا لندن پیریس بنانے کا وہی غائب ہے راہدانی دلے میں ہوا سے لے کر پانی تک ہو گئی ہے زہریلی کیونکہ وائیو پردوشن پر ایک بار وائیو پردوشن ایک بار پھر سے چرم پر پہنچ گیا اور یمنا کی تو آپ تصویریں ابھی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھی رہے ہیں یمنا ندی میں پردوشن کی جھاک کا قبضہ ہو گیا ہے آپ دیکھی رہے ہیں یمنا کی حالت عربید کیجریوال سال دوہزار تیرے سے ہی یمنا کو صاف کرنے کا وعدہ دعویٰ سب کچھ کرتے رہے ہیں ہم کر دیں گے بلکل صاف اور ڈوبکی بھی لگائیں گے یمنا ندی میں تو عربید کیجریوال نے خود ڈوبکی لگانے کی بات کہی تھی کہ میں خود ڈوبکی لگاؤں گا تو آپ پرمکھ ویپکشی پارٹی بی جے پی نے عربید کیجریوال اور آتیشی کو نمانتران دے دیا ہے کہ آئیے لگائیے ڈوبکی ریڈ کارپیٹ بچھا دیا ہے کرسیاں لگا دیئے ہیں یمنا ندی کے کنارے بی جے پی نے ریڈ کارپیٹ اور دو کرسیاں لگائی اور یہاں تک کی بی جے پی نے تا دیریندر سچ دیوہ جو ہیں وہ دیکھئے خود ڈوبکی لگا کر کہہ رہے ہیں کہ میں لگا رہا ہوں اب آپ آئیے عربید کیجریوال جی آپ بھی لگائیے عربید کیجریوال نے دلی کو لندن پیریس جیسا بنانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے کئی بار سنا ہوگا لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اپنی بدحالی پر آنسو بہا رہی ہے آج کی بیچاری دلی اور دلی کی جنتہ کیسے پس رہی ہے اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو دلی باج پا کے آدھے اکشبیر اندر سچ دیوہ نے یمنا میں ڈوبکی لگائی وہ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی دی اور آم آدمی پارٹی سرکار سے پوچھا کہ آخر ساڑھے آٹھ ہزار کرو روپیہ جو یمنا کی دیکھریک کے لیے کینڈر نے دیا تھا وہ ہے کہاں ریڈ کارپٹ اس لیے کی شیش محل میں رہنے والے لوگ ہیں شاہی لوگ ہیں تو ان کو تو ریڈ کارپٹ کی عادت ہے ان کے لیے بچھایا ہے اور دو کرسیاں اس لیے کی وہ دو کرسیوں کی پرمپرہ خود دلی کی مکھے منتری آتیشی مار لینا نے شروع کی ہے تو وہ آکے بیٹھیں گی تو ان کو چاہیے دوسری کرسی ساتھ میں اب اروین آئیں گے تو اچھا لگے گا ہمیں دلی کے پور مکھے منتری ہیں خود ابھی ٹھیک ہے جمانت پر ہیں لیکن آنا چاہیے انہیں اور حساب دینا چاہیے آٹھ ہیار پانسو پروڑ جو پنس رکار نے دی ہیں ما یمنا کی صفحہی کے لیے جب آپ دیکھیں کیا حالت ہے تو بیرندر سجدیوہ نے ڈوبکی لگائی تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ تین دنوں کے لیے اب ان کو کچھ دوائیاں لینی پڑ رہی ہیں انفیکشن سے بچنے کے لیے کیونکہ ان کو سنکرمن ہو گیا ہے بیرندر سجدیوہ جی کو خیر عجید دوائیدی ہمارے سمواداتا جو اس خبر پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ جڑ چکے ہمارے ساتھ عجید ہوا بھی خراب پانی بھی خراب سب کچھ خراب عربند گیجریوال پتہ نہیں کہاں ہیں آتیشی جی تو خیر کہہ چکی ہیں کہ میں تو بس کیئر ٹیکر ہوں سوال یہ ہے کہ جس عربند گیجریوال نے بار بار لندن پیریس بنانے کا وعدہ کیا دعویٰ کیا آج دلی کیا بنتی جا رہی ہے نکل دیکھیں لالتے ہیں ہم پچھلے کئی دنوں سے اس خبر کو کبر کر رہے ہیں اور آج سبے سے ہی میں پھر لگاتار اس کو کبر کر رہا ہوں تو سبے سے ہی ہوا پانی کی آپ نے بات کی تو میں ہوا کا بتاؤں آپ کو کہ سبے سے ہی جب ہم نکلے سے سبے سات بجے یہاں پر اس کو کبر کرنے کے لیے پورے سہر میں دھند چھائی ہوئی تھی اور جو آئی کیو لیبل جو تھا وہ جو ہے وہ تین سو کے اوپر تھا چار سو کے پار کئی علاقوں میں تھا جانے کی جہریلی ہوا جو ہے وہ ہو چکی تھی جب رہگیروں سے ہم نے بات کی تو رہگیر جو تھے جو سبے سیر پہ نکلتے ہیں جو سائیکلنگ کرتے ہیں ان کا صاف کہنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کا دم گھوٹ رہا ہے ان کی ساسے پھول رہی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور وہ آپ پہ ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسا ہی جب ہم یمنا کی کنارے گئے تو وہاں دیکھا کہ کس طریقے سے جھاگ جو ہے جہریلہ جھاگ جو ہے اس کی پرد بچھی ہوئی ہے اور لگتار یہ جھاگ بہہ رہا ہے آنکھ کے جنیوال اور آب آدھی پارٹی کی سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ دویال چوبیس تک میں یمنا کو نہانے لائک دکی لگانے لائک بنا دیا جائے گا لیکن پچھلے دس سالوں میں اس کا کوئی بھی اثر جو ہے باتوں کا دکھائی نہیں دیتا ہے اور جب کل ورین سجدیوہ جو بجی پی کے انہوں نے دکی لگائی تو وہ بیمار پڑ گئے ان کے سریر میں لال لال چکے ہو گئے انفیکشن پھیل گیا ان کو بخار آ گیا ان کو اسپطال جانا پڑا اور اسی پہ جب پتکیا آ رہی ہے تو آب آدھی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بجی پی ناٹک کرنا بن کرے اس کو ناٹک کری ہے آب آدھی پارٹی اور ساتھ یہی آب آدھی پارٹی اپنی گلتی سوکار نہ کر کے آس پاس کے راجوں پر پورا دوست مڑ رہی ہے چاہے وہ یمنا پرنوسن کی بات ہو چاہے وہ وائیو پرنوسن کی بات ہو اپنا پلہ جھاڑ رہی ہے یہاں ایک بات اور ہے یہاں پر پنجاب میں آب آدھی پارٹی کی سرکار ہے اس کو وہ کلن چیٹ دے رہے ہیں لیکن ان راجوں کو ہریانہ ہے اتر پریس ہے اس پر آب آدھی پارٹی اگلی اٹھا رہی ہے اور کہہ رہے گی ہے پورا پرنوسن بلکل وہ جلیوازی بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اس گھٹن کو محسوس کر رہے ہیں اور ہم بھی محسوس کر رہے ہیں آپ ہی نہیں آپ ہی نہیں سپریم کورٹ کے مکھنے آدھیش بھی محسوس کر رہے ہیں عجید سپریم کورٹ کے مکھنے آدھیش بھی محسوس کر رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹروں کی صلاح پر صبح کی سہر چھوڑ دیئے مکھنے آدھیش چندرچوڑ جی نے بلکل یہ بتائیے کہ یہ یمنا جس طرح سے ابھی جھاک کا قبضہ ہو گیا ہے چھٹ پوجہ مہاورت جسے مہاپرو کہتے ہیں وہ آنے والی ہے کیسے شہدھال وہ اس بار وہاں پر ڈبکی لگائیں گے دیکھیں لال جان ہم نے پرانی تصویریں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مہلائیں جو ہے وہ چھٹ پوجہ کے دوران جو ہے وہ جاتی ہیں یمنا میں اور اس پر وہ کھڑے ہو کر وہاں اسنان کرتی ہے اردھ دیتی ہے سورے کو یہ مہاپرو جو ہے کتنا بڑا پرو یہ ہے چھٹکا پرو جو ہے اتر بھارتیوں کے لیے اور وہاں پر وہ تصویریں پہلے سے وائرال ہوتی آئی اب نے دیکھا ہے کئی سالوں سے وہ تصویریں دیکھنے کو آ رہی ہے لوگوں نے کئی بات سوسیل میڈیا پر کمنٹ کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بادلوں کے دھیر پر کوئی کھڑا ہو کر سور کو اردھ دے رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ تصویر بدلنے والی نہیں ہے اس بار بھی وہی تصویر دینے والی ہے کون ملا کر بدحالی پر آنسو جو لوگ وہاں پر دنی میں جائیں گے ان کو کہیں بیماری نہ فیل جائے ملکہ بیرندر سچ دیوہ تو بیمار پڑ بھی گئے ہیں پڑ بھی گئے ہیں بیمار بہت بہت شکریہ آپ کا جس سمیں بولا تھا ڈوب کی لگاؤں گا اس سمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہمالے سے لے کر یہاں تک ہماری سرکار بنائیے تب ڈوب کی لگاؤں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ یو پی نے ہریانہ نے کر دیا بہت بہت شکریہ آپ کا فیلال دلی بدحالی پر آنسو بہانے کو مجبور ہے لیکن تیاری کیا ہوتی ہے اگر کی جائے تو چکرواتی توفان دانا کو لے کر اگر تیاری کی گئی پرشاہ سن کے دوارہ تو دیکھئے کتنا اثر کم ہو گیا اس کا چکرواتی توفان دانا کے اور نیشہ کے تٹ سے ٹکرانے کے بعد تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش ہوتو رہی ہے کیونکہ اس کا اثر تو ہوتا ہے چکروات دانا کے پربھاؤں سے بھدرہ کا اور دھامرہ میں تیز ہواوں اور بارش کے کارن کئی جگہ پیڑ بھی اکھڑ گئے توفان کے کارن احتیاطی اپائیوں کے تہت بند کیے گئے بھوونیشور کے بیجو پٹنایک انترراشتری ہوای اڈے پر اب اڑان کا پریچالن پھر سے شروع ہو گیا تو وہیں کولکاتا کے نیتا جی سباشتہ اندربوس انترراشتری ہوای اڈے پر بھی پریچالن شروع ہو گیا چکرواتی توفان دانا کو لے کر سرکار نے یود دستر پر تیاریاں پہلے سے ہی شروع کر دی تھی تو باری بارش اور بار جیسی کسی بھی استطی سے نپٹنے کے لیے سرکار پوری طرح تیار تھی اور ڈیشا کے مکہ منتری موہن چرن مانجھی نے بھوونیشور میں چکرواتی توفان دانا کے لینڈ فال کے بعد کی استطیقی سمیقشہ کی اور سمبابیت پربابوں کو کم کرنے کے لیے پریاب تفای پہلے سے ہی کر لیے تھے جس کی وجہ سے کوئی جنہانی نہیں ہوئی یہ خوشی کی بات ہے سنتوش کی بات ہے ارمیلیش بھٹ ہمارے سموات آتا دیکھئے بلکل گراؤنڈ زیرو سے جڑے ہیں ابھی ان کے پیچھے خاموشی سی دیکھ رہی ہے ہو گیا دانا توفان ارمیلیش گزر گیا لگتا ہے کیونکہ آپ کے پیچھے مجھے بڑی ایک دم شانت ساتھ دیکھ رہا ہے اور بڑی سنتوش کی بات خوشی کی بات کی تیاریوں کی وجہ سے مطلب نپٹ گیا چکرواتی توفان اور کوئی نقصان کوئی خاص نقصان تو نہیں کر پایا جی لالتن جی بلکل ہے جیسے کہ آپ نے بھی درسکوں کو بتایا اور کل سے ہم لگاتار جو سرکار ہے اوڈیسا کی سرکار اس نے جس طریقے سے یہاں پر تیاری کی ہے انیسی طور سے ان کا پہلے دن سے یہ تارگیٹ تھا کہ جیرو کازلٹی ہو اور انیسی طور سے ان کی تیاریوں کی بدولت ہی یہ ہے کہ جیرو کازلٹی یہاں پر ہوئی ہے دیکھئے ربی بار کو ہی کیندری ایک گرہ سچیب نے دونوں راجیوں کے جو ہے جو ادھکاری ہیں آلہ ادھکاری ان سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ کیندر سرکار آپ کے لئے ہر سمبھو مدد کے لئے تیار ہے ایسے میں جو ہے یہاں پر اوڈیسا سرکار ہے اس نے انڈی آرپ کی ادھک چکڑیاں مانگی تھی اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ہمیں ہلکپٹر بھی چاہیے ترنت جو گرہ سچیب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے پوری مدد کریں گے نشتر طور سے پہلے دن سے ہی سومبار سے ہی ہے کہا جائے کہ پوری طریقے سے جو ہے یہاں پر یودہ ستر پر توام تیاریاں کر دی گئی تھی اتنا تک کہا جا کہا گیا ہے پرشاشن کی طرف سے کی پوسٹ جو اس کے بعد چکروات کے بعد جو نقصان ہوگا اس کے آقلنگ تک کی جو ہے کمیٹیاں کی بات کی گئی تھی کی کس طریقے سے کمیٹی بیٹھیں گے اگر کوئی نقصان کسانوں کا ہوتا ہے اور وہ جو ہے یہاں پر اپنی ریپورٹ سوپے گئے اور جو بھی کسانوں کا جو ہے نقصان ہوگا اس کی جو ہے اس کا جو موازہ سرکار دے گی جی ترنت طور سے یہاں پر جو ہے ایڈی آر اپ کو ایڈوانس میں بلا دیا گیا تھا یہاں کی او آر اپے اس کو بلا دیا گیا تھا اور جو اگنی سمن کے علاوہ جو ہے کوس گارڈ اور نو سنہ کو بھی جو ایلرڈ موڈ پر رکھا گیا تھا کتنا ہی نہیں جو گوتا کھور ہے ان کو بھی ایلرڈ موڈ پر رکھا گیا تھا اور خود جو ہے یہاں کے مکہ منتری کل رات بھی ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس انہوں نے جو ہے اب تمام ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے بھی بات کی ہے اور صبح آپ نے دیکھا ہوگا تڑکے ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس بہت شکریہ اور ملیش گراؤنڈ زیرو سے جڑنے کے لیے اور وہاں کی ساری استثیتی کو بتانے کے لیے یہی بات ہم کہہ رہے تھے دلی میں دو دو سی ایم ہے ایک کھڑاؤں سی ایم ایک ورچوال سی ایم وہاں مہنچرن مانجی اکیلے ہیں دیکھئے تیاریوں کا اثر کاش دلی بھی کچھ سیکھے فیلال آج کے اس وقت میں اتنا ہی پوری ٹیم کو دیجئے انمتی لیکن ڈی ڈی نیوز پر خبروں اور کار کرموں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نوستکار